اسلام علیکم سٹوڈائیم ویلکم تو دا بیس اکیڈمی آئیم یور کمیسٹری انسٹرکٹر علی ساجد نائت کلاس کی کمیسٹری کا چپٹر نمبر ٹو آج ہم کریں گے سٹرکچر آف ایٹم دیکھیں جی سٹرکچر آف ایٹم کو کرنے سے پہلے بچے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایٹم کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اگر ایٹم کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو فور ہنڈرڈ بی سی یعنی فور ہنڈرڈ بی سی چار سو قبل میں سی یہ ایک سائنٹیس تھا جس کا نام تھا ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس نے ہمیں بتایا کہ اس نے سجیسٹ کیا کہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنز میں ہمیں میٹر نظر آ رہا ہے یہ میٹر کیا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنے ہیں اور ان چھوٹے پارٹیکل کو اس نے نام دیا ایٹم کا دین کیا ہوا ایٹم ڈرائیب فروم آ لیٹن ورڈ ایٹومیس اور جو ایٹم ہے یہ ڈرائیب ہوتا ہے ایٹومیس ورڈ سے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے یہاں سے ایٹم کو ڈرائیب کیا گیا جس کا مطلب ہی کیا ہے انڈویزیبل یعنی ایسا پارٹیکل جس کو مزید آپ ڈیوائیڈ نہ کر سکے لیٹس پوز ایک اگزیمپل ہے میں کیا کرتا ہوں میرے پاس لیٹس پوز یہ بورڈ مارکر ہے میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز بناتا جاتا ہوں اس کو کٹ کرتا جاتا ہوں کرتا جاتا ہوں ایون کے ایک ایسی سٹیج آ جائے گی جہاں پہ جو میرے پاس پارٹیکل رہ جائے گا اس کو مزید میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکوں گا تو وہ پارٹیکل جس کو مزید ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے انڈویزیبل پارٹیکل جو الٹیمیٹ پارٹیکل اس کا رہ جائے گا اس پارٹیکل کو اس نے کہا کہ اس کو کہیں گے آپ ایٹم ان دا بیگننگ آف نائیٹین سنچری اب فور ہنڈرڈ بی سی سے انیسویں صدی تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ جتنے بھی میٹرز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنے ہیں اس کے علاوہ ایٹم کا کوئی کونسیپٹ نہیں تھا تو ایک سائنٹیس آیا جس کا نام تھا جان ڈالٹن جان ڈالٹن نے نائنٹین سنچری کے بیگننگ میں کیا کیا اس نے ایک اپنی تھیوری دی اس تھیوری کے مطابق تھا کہ اس نے بھی وہی بات کی جو دیموکرس کر چکا تھا اس نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے پاس میٹر ہیں وہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے then کیا ہوا in the beginning of 20th سنچری بیسویں صدی کے شروع کے اندر بہت سی حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہوئے جس میں کیا ہوا جس میں جے جے تھامسن ایک سائنٹیس تھا اس کے بعد گول سائن تھا ریدر فورڈ تھا اور بہر تھا ان تمام سائنس دانوں نے ان تمام جتنے بھی کیمس تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے different experiment کیے different experiment کرنے کے بعد کیا ثابت ہوا جو ڈان ڈالٹن بات کرتا تھا یا جو ڈیموکرس بات کرتا تھا وہ تو یہ کہتے تھے کہ atom کیا ہے ultimate particle ہے جس کو مزید divide نہیں کیا جا سکتا لیکن 20 سدی کے شروع میں جے جے تھامسن آیا گول سائن انہوں نے کیا کیا وہ جو indivisible particle تھا اس میں سے بھی مزید particle نکالے جن particles کو کہتے ہیں sub atomic particles یعنی جو ایٹم جو ultimate particle تھا جس کو مزید divide نہیں کیا جا سکتا تھا ان تمام سائنس دانوں نے اس کو بھی divide کیا اور اس میں سے مزید particles نکالے جن particles کو کہتے ہیں sub atomic particles جس میں سب سے پہلے جو discovery ہوئی discovery of cathode rays in 1895 یہ دیکھیں جی 1895 کے اندر ایک بہت ہی حیرت انگیز discovery ہوئی جو کس نے کی سر ویلیم کروکس نے سر ویلیم کروکس کیا تھا سر ویلیم کروکس ایک سائنٹس تھا اس نے کیا کیا اس نے ایک experiment پرفارم کیا اس experiment میں کیا کیا اس نے bypassing electric current through gas in a discharge tube اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک discharge tube لی اس میں سے electric current کو flow کروایا جب discharge tube میں سے electric current کو flow کروایا تو اس کی کیا observation ہوئی وہ میں diagram آپ کو سمجھاتا ہوں اس سے دیکھتے ہیں at a very low pressure یعنی جو discharge tube تھی اس کا pressure بہت ہی low رکھا اس نے he took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were conducted to a high voltage battery کیا کیا اس نے یہ دیکھے diagram دیکھیں اس diagram میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے دو electrodes ہیں ایک electrode کو کیا کہتے ہیں جی anode ہے جس کے اوپر positive charge اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ anode ہے اور ایک electrode جہاں پہ ہمارا negative charge ہے اس کو ہم نے consider کیا as a cathode اور ان دونوں electrode کو ہم نے کیا کیا ہے کہ highly potential battery کے ساتھ attach کیا اور battery سے voltage کتنی apply کی گئی یہاں پہ almost five thousand to ten thousand volt یعنی اتنا potential difference یا اتنی voltage اسے apply کیا گیا یہ دونوں electrode کو اب ان دونوں electrode کو جب بہت ہی زیادہ voltage apply کیا اور اس کا جو pressure تھا وہ بہت ہی کم رکھا گیا voltage کو پڑھا دیا اور pressure کو inside the tube کیا کیا کر دیا reduce کر دیا کتنا reduce کیا کہ اس کے اندر جو pressure تھا وہ 10 raise to power minus 4 atmosphere جو کہ تقریبا 0.0004 0.004 atmosphere تک اس کا کیا تھا جی pressure رکھا گیا یعنی اتنا کم pressure اور بہت ہی زیادہ voltage جب apply کیا تو کیا دیکھا گیا کہ جب بہت زیادہ voltage apply کرنے سے اور اس کا pressure vacuum pump کے ذریعے reduce کرنے سے ایک چیز دیکھی گئی کہ کچھ radiation یہاں سے emit ہونا شروع ہوئی کس کی طرف سے negative کی طرف سے جو negative electrode تھا جسے ہم cathode کا نام دیتے ہیں cathode کی طرف سے کچھ rays ایمیٹ ہوتی ہیں یہ ہمیشہ سٹریٹ لائن میں موو کریں گی towards the positive anode یعنی cathode سے anode کی طرف یہ always inna سٹریٹ لائن موو کریں گی then کیا ہے they can cast shadow of an opaque object یعنی اگر ہم کیا کرتے ہیں ان کی رستے میں یہاں پہ کوئی بھی opaque object رکھ دیں گے تو اس opaque object کا بنا دیں گے یہ image بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا image بنا دیں گے اس کا shadow بنا دیں گے کیونکہ یہ ایک object رکھیں گے تو اس کا یہ shadow بنا دیں گے then اس کی next property کیا ہے کہ they deflected towards positive plate اب کیا ہوا کہ ایک scientist تھا جی ج Thompson جس نے کیا جی ج Thompson نے دو plate نہیں electric field یہاں پہ اس نے دو plates رکھ دی اس tube کے اوپر اور نیچے ایک پر اس چارج لیا اور ان دونوں plate کو الگ سے ایک بیٹی کے ساتھ connect کیا جب ان کو الگ سے ایک بیٹی کے ساتھ connect کر دیا تو ان دونوں plates کے درمیان کیا produce ہوا electric field جب ان میں electric field produce ہوا تو جو cathode کی طرف سے raise آ رہی تھی جب وہ electric field میں سے سیمیلرلی اسی طرح سے یہ تو تھا electric field اور اگر electric field کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ magnet رکھا گیا magnet رکھ کے جب experiment کیا گیا تو کیا observe کیا گیا کہ جب magnetic field میں ان raise کو travel کر آیا جاتا ہے تو یہ raise deflect ہو جاتی ہے تور the south pore of magnet ٹھیک کے اندر in raise کی deflection towards a positive plate ہو رہی ہے اور in magnetic field in raise کی جو deflection ہے towards the south pole ہو رہا ہے تو یہاں سے یہ بات clear ہو گی کہ جو charge ہے وہ negative ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ cathode raise are negatively charged particle جس کو بعد میں جا کے نام دیا گیا electrons کا then اس کی next property ہے کہ they raise temperature of the body on which they fall یعنی ان کے رستے میں کوئی body پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اگر یہ strike کریں گے تو اس body کا temperature کیا کر دیں گے یہ بڑھا دیں گی then ایک اور اس کے property تھی وہ یہ ہے کہ اگر ان کے رستے میں کوئی wheel رکھیں گے تو یہ اس wheel کے around revolve کر دیں گے like a pedal تو اس کے around اس کو روٹیٹ کروا دیں گے تو یہ ان کی property تھی بعد جیجر تھامسن آیا جیجر تھامسن نے اس کی e over m ratio find کی تو یہ different properties تھی جو کہ third raise کی discovery سے ہمیں ملی آج تک کے لیے اتنا ہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں